اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں میرے پیارے پاکستانیوں آج میں آپ کو ایک ایسی طلق حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ کو نامعلوم ہو وہ معلومات ہیں دبائی کے بارے میں اب چند سالوں کے اندر آپ دبائی کا حال دیکھنا کیا ہونے جا رہا ہے پہلی بات میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ دبائی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کام کے لئے جانا چاہتے ہیں تو نہ جائیں کیونکہ دبائی اب تباہ ہونے کے نزدیک ہے دبائی مکمل طور پر اسرائیل کے اندر آ چکا ہے دبائی کی ٹوٹل چتنی بھی ایکانومی ہے وہ اسرائیل الومیناتی اور فری میسن کے اندر آ چکی ہے مگر یہ دبائی میڈیا کبھی اس بات کو نہیں بتائے گا کیونکہ ان کے میڈیا پر پابندی ہے اگر میڈیا کا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی دبائی میں رہنے بالا اگر دبائی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اسے جیل میں ڈال دی جاتا ہے تو تباہی کیسے اب دبائی کی شروع ہوئی ہے تقریباً ایک سال کے اندر دوزار اٹھانہ اٹھارہ میں ستمبر آ چکا ہے اس تک تقریباً بتالیس ہزار بچے دبائی کے سکولوں سے ہٹا لیے گئے ہیں جن کی تعلیم چھڑوا دی گئی ہے کیونکہ فیملی وہاں سے موو کر رہی ہیں جو باہر سے فیملی آئی ہوئی تھی وہ اپنے کاروبار بند کر کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ دبائی کا کیا حال ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ اتنی کمپنی دبائی میں بند ہو چکی ہیں جس کے بارے میں میڈیا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا سونے کی سب سے کتنی بڑی مارکیٹ دبائی میں تھی اب جا کے دیکھیں وہ مارکیٹ بلکل خالی ہوئی پڑی ہے اور جو مارکیٹیں ہیں سونے کی وہ بھی بند ہوتی جا رہی ہیں بڑے بڑے ہوتل بند ہوتے جا رہے ہیں ریسٹورینٹ بند ہوتے جا رہے ہیں دبائی کی پرابٹی پہلے جو تقریباً اٹھائیس فرض کیا اگر ایک پرابٹی اٹھائیس ہزار درم کی ہے تو اب اس کی کیمنٹ ٹوٹل چھ ہزار درم تک آ چکی ہے اتنی ایکانومی اس کی گر چکی ہے تقریباً یہ الومیناتی اور اسرائیل کا پلان کے مطابق ہو رہا ہے کیونکہ دبائی میں جو کاربار ہوتا ہے وہ چیک کے ذریعے ہوتا ہے جو اگر کسی نے کسی چیز لینی ہے تو وہ آگے سے چیک لکھ کے دیتا ہے جس پہ آگے آنے والے مہینے کی کسی کوئی ڈیٹ ڈالی ہوتی ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں یعنی کسی سے کوئی کاربار کی اعلیدین کیا تو اس کو چیک لکھ کے دے دیا آگے چھ مہینے کی ڈیٹ ڈالیں یا سات مہینے کی ڈالیں تب تک وہ کمپنی یا وہ بندہ اپنی کمپنی بند کر کے اپنے پیسے لے کر دبائی سے فرار ہو چکا ہوتا ہے تو تقریباً وہ چیک باؤنس نہیں ہوتے تقریباً ایک سال کے اندر سنا ہے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ چیک ایسے ہیں جو باؤنس نہیں ہوئے یعنی کہ جس کے پاس چیک تھا اسے رقم نہیں ملی ٹھیک ہے نا تو جس کمپنی یا جس بندے کا وہ چیک تھا وہ دبائی چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے تو دبائی کی اسی لئے کانوی نیچے آ رہی ہے بڑی بڑی گاڑیاں اب جا دبائی میں جا کر دیکھیں بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں ایسے ہی مٹی میں خراب ہو رہی ہیں کیونکہ جو فیملی جہاں سے باغی ہیں موو کی ہیں باؤنس یعنی کہ فرار چیک جو لکھ کے دیتے ہیں انہوں نے دبائی چھوڑنے میں اتنی جلدی کی ہے کہ وہ گاڑییں فروخت فروخت کرنے کا انہیں ٹائم نہیں ملا یا انہوں نے کوڑیوں کے داموں فروخت کی اور دبائی چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں دبائی کا جو حکمران ہیں اس نے تو پلان بنایا تھا کہ دبائی کے پاس جو تیل کا زخیرہ ہے وہ کم ہوتا جائے رہا ہے اس کے بعد وہ کیا کرے گا اپنی ایکانومی کیسے چلائے گا تو اس نے پہلے منصوبہ بنایا تھا پام آئی لینڈ کا پام آئی لینڈ تقریبا کامیاب ہوا تھا پہلے دبائی ٹیکس فری تھا مگر اب ٹیکس فری نہیں ہے کیونکہ اس کی معاشر نیچے سے نیچے آتی جا رہی ہے تو پام آئی لینڈ کی طرح اب اس سے بھی بڑا دوسرا دا ورڈ آئی لینڈ بنانے جا رہا ہے سمندر میں مگر یہ منصوبہ اس کا کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ دبائی جب تک اسرائیل کے انڈر آ چکا ہوگا تو بڑے بڑی شاپنگ مارکیٹ سونے کی مارکیٹ سونے کی دکان بڑے بڑے پلازے ریسٹورینٹ یہ تقریب بند ہوتے جا رہے ہیں ہوتلوں میں یا ریسٹورینٹوں میں جو پہلے ان کا کرایا تھا وہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے کیونکہ دبائی ختم ہوتا جا رہا ہے ایکانومی کے حساب سے دبائی کے حکمران ہیں وہ پہلے ہی تقریبا ان کے پاکستان سے تعلقات اچھے نہیں دیں تقریبا انہوں نے وہ پاکستان سے زیادہ انڈیا کو ترجیح دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ اللہ نے ان کو ایک انجام ان کو عبرت کا نشان بنانے لگا ہے اللہ کیونکہ عرب میں آج تک کوئی بھی کسی ملک میں بھی مندر نہیں تھا دبائی کا واحد حکمران ہے یا واحد ملک ہے جس میں مندر بنانے کی اجازت دی گئی عرب ممالک میں تو نبی پاک کی حدیث کے مطابق بھی کیاپنی نشانیوں میں یہ ہے کہ جب عرب کی سہزبین پر لوگ بتوں کی پوجہ شروع کر دیں گے تو سمجھنا قیامت نزدیک ہے تو اسی وجہ سے پاکستان سے تعلق اچھے نہ ہونے کی بنا پر اسرائیل یہودی تقریباً اس کی اکانومی کو مکمل طور پر کنٹرول کر کر چکے ہیں اب کچھ تقریباً ہمیں کچھ پتہ نہیں بھی کتنا وقت لگے گا مگر نزدیک وہ ٹائم آئے گا جب دبائی بلکل تباہ ہو جائے گا جب مکمل طور پر پورا دبائی اسرائیل کے انڈر آ جائے گا جس پہ حکومت اس کی اسرائیل کی ہوگی کیونکہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس میں دبائی بھی شامل ہے دبائی پہ بھی وہ حکومت اپنی بنانا چاہتے ہیں واقعی آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے لیبیا شام عراق کا کیا حال کیا اور سعودی عرب کی جمن کے ساتھ جنگ شروع کروا دی تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اب جو ڈائم فنڈ کے لیے امران خان نے سعودی سفیر سے سعودی سفیر سے کہا تھا کہ ہمارے ڈائم فنڈ کے لیے کچھ مزد کرو تو انہوں نے کہا یہ تو ایک معمولی سی بات ہے اس سے آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا آپ ڈائم ڈائم نہ بنائیں آپ یہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں آپ یہاں پہ میٹرو ٹرینیں چلائیں آپ یہاں پہ سڑکیں بنائیں ٹھیک ہے نا ڈولنڈ ٹرم وہ ہی اب کام کر رہا ہے جو وہ یہودی یعنی اس کا داماد جو حکم جو پوری امریکہ پہ جو اب گورنمنٹ چل رہی ہے وہ یہودیوں کی چل رہی ہے ڈولنڈ ٹرم کے داماد کے ذریعے جو وہ فیصل کرتا ہے وہ ہی ٹرم کرتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ آن سے پندرہ سولہ سال پہلے وہ جو کارٹون دکھایا گیا تھا جس میں ٹرم امریکہ کا صدر بنتا ہے وہ ایک بورڈ گرتا ہے جب سیڑیاں نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو ویسے ہی ہوا سارا کچھ انہوں نے یہودیوں دھایا کہ ہم جو دکھا ان کارٹونوں کے ذریعے دکھاتے ہیں وہ ہم کرتے بھی ہیں تو سعودیہ تو ویسے ہی امریکہ کے انڈر آ چکا ہے یہودیوں کے انڈر آ چکا ہے تو اب ان عرب ریاستوں کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا اسرائیل سے انہوں نے اب اسرائیل قبضہ قابض ہو جائے گا آپ دیکھنا ان کا حال کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ عرب لوگ ہیں یہ ایشیوں میں پڑے رہے انہوں نے کچھ نہیں کیا دوسری طرف جو دبائی ہے اس کی تو اپنے لئے فوج بھی نہیں ہے تو یہ اپنے دفاع بھی نہیں کر سکے گی تو اس لئے میں اپنے پیارے تمام پاکستانیوں سے یہ اجاز کروں گا کہ آپ اب نہ تو پرابٹی دبائی میں خرید دیں نہ کوئی کاروبار کریں اور جو اپنے کام کے ورک کے لئے ویزے جو اپلائی کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں تو اچھا ہے کیونکہ انقریب اب جو دبائی ہے وہ اسٹرائیل کے انڈر آ جائے گا آپ دیکھ لینا اور میں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اپنے پاکستان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک ہمارا پاکستان زندہ رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں خدا حافظ فی امان اللہ پاکستان زندہ بار